بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم لوگ جس کمپنی کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے پاکستان نیشنل شپنگ کورپریشن جس کو پی این ایس سی سے جو ہے وہ ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اور آج میرے پاس تقریباً آج کی ویڈیو میں دوستو ہم اس کمپنی کے پروفائل کو فنڈامینٹلز کو اور ٹیکنیکلز کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے آگے جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ اس طرح کی ہماری کوالٹی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں دوستو سب سے پہلے اگر آپ لوگ کمپنی کے پروفائل کی بات کرتے ہیں تو کمپنی کا جو ٹوٹل آتھورائز کیپیٹل ہے دیٹ ایس آل موسٹ ٹو تھوزنڈ میلین اور ابھی تک یہ کمپنی یوز کر چکی ہے وان تھاؤزنڈ تھری ہنڈڈ اینڈ ٹوئنٹی پوائنٹ سکس ٹری ملین جو تقریبا لگ بگ کمپنی کے وان ہنڈڈ اینڈ تھانٹی ٹو پوائنٹ سیرو سکس ملین شیئرز بنتے فیس ویلیو کی بات کریں تو اس کی فیس ویلیو ہے روپیز ٹین اور کمپنی کی ٹوٹل ورث کی بات کرتے ہیں تو تقریبا سیون پوائنٹ ٹو ون بلین کمپنی کی ٹوٹل مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے اگر آپ کے پاس سیون پوائنٹ ٹو ون بلین روپیز ہو تو آپ کمپنی کے اونرز کو دے کر یہ کمپنی خرید سکتے ہیں بیٹا ویلیوز کی زیرو پوائنٹ نائن تھری ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈیکس کے ساتھ زیادہ تیز وولیٹائل والا سٹاک نہیں ہے انڈ یئر اس کی بات کریں جون میں اس کا کلوزنگ پیریڈ ہوتا ہے اس کا آخری ریزائل جون کے مہینے میں اس کا فری فلور جو ہے دیٹیس 11.68 ملین جو تقریبا 8.84 پرسنٹ بنتا ہے تو دوستو یہ انتائی ہلکا قسم کا سٹاک ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فری فلور جتنا کم ہے اس کو جو بڑے پلیئر کو اٹھانا اس سٹاک کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ اگر دوستو کمپنی کے دھندے کی بات کرتے ہیں کمپنی کے فنکشن کی بات کرتے ہیں کمپنی کیا جوب پرفارم کرتی ہے تو پاکستان نیشنل شیپنگ کورپریشن is a holding company the company through its subsidies is engaged in the business of shipping including charter of vessels transportation of cargo and other related services اس کمپنی کا جو مین کام ہے اس نے آگے اپنی چھوٹی چھوٹی subsidies رکھی ہوئی ہیں جو کیا کرتے ہیں جو شیپنگ کرتے ہیں جو خاص طور پر import اور export کے لیے بایٹ سے جو مال آتا ہے یا جاتا ہے تو یہ اپنے vessels جو ہے یہ provide کرتے ہیں cargo services ان کی اس کے نام IT's involved in the transportation of dry cargo and liquid cargo through chartered vessel and rental of properties آپ لوگوں کو پتا ہے دوستو آج کال جو سی پورٹ اور ڈرائی پورٹ کا جو concert بناوا ہے تو سی پورٹ تک مال آنا اور سی پورٹ سے ڈرائی پورٹ تک مال آنا یہ ساری services یہ provide کرتے ہیں تھرڈ نمبر پر advantage of fleet of our 9 ship real estate and rear repair workshop its fleet is a mix of double all afromax tankers panfax bulk carrier supra max handy max and handy size bulk carrier including a total carrying capacity of our 680,000 ton of dead weight یعنی اس کے پاس اتنی capacity ہے کہ 680,000 ton کا وزن اس کے cargo ships وغیرہ جو ہے وہ load برداشت کر سکتے it's handy max and or handy size dry bulk carrier carry iron and steel products fertilizer minerals forex products or bauxite alumina cement another industrial construction material یعنی کہ بڑے بڑے material heavy weightage products وغیرہ ہوتی ہیں جنہیں ہم لوگ بات کر چکے جس میں alumina steel اور یہ سارے cement products وغیرہ یہ بھی carry کرتے اور last میں it's penamex dry bulk carries carry coal and iron ore for energy and steel production and grain of feed stock یعنی کھانے بینے کی اشیاء سے لے کر construction کے بڑے بڑی چیزیں یہ store کرنے کی اور ایک جگہ سے دوسری جگہ carry کرنے کی ان کے ادھر capacity موجود ہے اگر آپ لوگ کراچی کے پاس رہتے ہیں تو آپ لوگ سطح سمندر جو ہمارا سی ہے کراچی کا وہاں پر آپ نے یہ بڑے بڑے شپ سویرہ جو پی ایس سی کی ہے وہ بڑے آرام سے آپ دیکھ سکتے یہ اس کے علاوہ دوستو کمپنی کے فرنیمنٹلز کی بات کرتے کہ کمپنی کتنے سٹرونگ فوٹنگ پر کھڑی ہے تو یہ اس کی کمپنی کی انکم سٹیٹمنٹ ہے انکم سٹیٹمنٹ میں اگر آپ لوگ اس کی سیلز کی بات کرتے دو ہزار جو ہے وہ تقریبا سترہ سے لے دو دار اکیس تک کا ڈیٹا ہے تو یہاں سے آپ نے اس کو چل رہا تو آپ لوگ دیکھیں کہ سیل تقریبا سٹیبل سیل رہی کاؤسٹ آف سیل اس کی بڑی گروس پروفٹ میں تھوڑی سی کمی آئی اور اس کے علاوہ آپ پروفٹ اس کے تھوڑے کم ہوئے جو دوسری طرف سے اس کی انکم وغیرہ آتی تھی وہ تھوڑی سی کم ہوئی فینانشل کاؤس میں اس کی کمی آئی پروفٹ بیفور ٹیکس میں تھوڑا سا ہمیں ڈیکلائن نظر آیا دوزار سترہ کی نسبت لیکن پچھلے تین سال میں تقریبا کنسسٹنٹ جو ہے وہ اس کا پروفٹ بیفور ٹیکس ٹیکسیشن بیلنس شیڈ کو دیکھتے دوستو بیلنس شیڈ تقریبا آل موس جو زبردست رہی ہے آہ اس میں جو آخری جو آہ جو ڈیٹ ہے وہ تھوڑا سا لو انہوں نے دکھایا ہو ہے ادر وائز یہاں فگر میں اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو بیلنس شیڈ جو آل موس ٹھیک یہ اس کی کرنٹ ایسٹ میں اس کے اضافہ ہوا ٹوٹل ایسٹ بھی اس کے آل موس بڑھ تی رہے آہ ٹوٹل لائیبیلیٹیز میں جو ہے وہ کمی آئی یہ اچھا سائن ہے پیڈ آپ کیپیٹل اس کا کانسسسٹنٹ رہا اور ٹوٹل ایکویلٹی میں ہم نے اس کے اندار ٹھیک ٹھاک اضافہ دیکھا آہ یعنی کہ بیلنس شیڑ کے حساب سے بھی ہم کمپنی کو بلکل اوکے کرتے کیونکہ ایک تو اس کے ایسٹ میں اضافہ ہوا اور اس کی ایکویٹی میں جو ہے وہ ہمیں اضافہ نظر آیا لائیبیلیٹیز اس کی کام ہوئی جو ایک بہت اچھا سائن ہے اس کمپنی سے ریلیٹی اس کے علاوہ دوستو اس کی ارننگ پر شیئر کی بات کرتے تو تقریبا دوزار چودہ سے لے کار دوزار اکیس تاک ایک کنسسٹنٹ ای پی ایس جو ہے اس نے شو کی یعنی کہ دوزار اکیس میں سترہ پھر اٹھارہ پھر سولہ پھر بارہ پھر اٹھارہ یعنی کہ یہ بہت اچھا سائن ہے کہ کمپنی کی جو ارننگ پر شیئر ہے ایٹ ایس آن سٹرونگ فوٹنگ اور ایک کنسسٹنٹ ارننگ جو ہے وہ شو کی اور ایون دوزار بائیس کا جو فرس کورٹر کا ریزلٹ آیا اس پہ بھی ارننگ جو ہے پچھلے تقریبا آر فرس کورٹر سے کافی بہتر جو ہے اس کی ارننگ یعنی وہی سیم سٹریٹیجی یعنی سیم پرفارمنس جو ہے اس نے شو کی اس کے علاوہ ڈیویڈنڈ کی بات کرتے تو یہ کمپنی جو ہے وہ آپ کو ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ڈیویڈنڈ کی بات میں بھی دیتی رہی ہے اور پچھلے پانچ سال میں ڈیویڈنڈ پیڈ میں اس کا اضافہ ہی دیکھا گیا اس کے لئے کمپنی کی بک ویلیو کی بات کرتے ہے کہ اکاؤنٹنگ کے لحاظ سے کمپنی کی ویلیو کام جس کی ارننگ بھی بہت زبردست ہے اور جس کے فنڈامنٹل بھی سٹرونگ ہے لیکن بک ویلیو کے حساب سے یہ کمپنی کھڑی ہے 54 only not 154 سے 54 پر یہ کمپنی کھڑی ہے یہ ٹیکنیکل کو دیکھ لیتے ہے فنڈامنٹل جب کمپنی ہو جاتی ہے تو ہمیں بھی ٹیکنیکل دیکھنا پڑتا ہے کہ کمپنی کام پر کھڑی ہے کیا یہ سٹاک لینے والا ہے اس ٹائم یہ رائٹ ٹائم میں لینے کا یا اس ٹائم یہ بیچنے والا یہ تو یہ پر دوستو جو میرا طریقہ ہے موٹا موٹا چارٹ آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آسانی سے بات آپ دماغ میں آج ہے اگر ہم لوگ کمپنی کے دوزار گیارہ سے لے کر دوزار بائیس تک کی بات کر لیتے کہ کمپنی نے کتنے ہائی لوز بنائے یعنی کہ سٹاک اوپر گیا سٹاک نیچے گیا ہم نے سٹاک کو نیچے لینا ہوتا ہے اور اوپر بیچنا ہوتا ہے صرف اتنی سٹاک مارکین میں اور یہی سمجھنے والی باتیں ہوتی ہیں یہ اگر ہم لوگ دوزار گیارہ کی بات کرتے ہیں کمپنی نے بارہ روپے کا لو لگایا اٹھتیس روپے کا ہائی بنایا تقریبا ہنڈر پرسنٹ سے زیادہ کا گین دکھایا دوزار بارہ میں گیارہ کا لو بیالیس کا ہائی یہ بھی تقریبا مور دن ہنڈر پرسنٹ سے زیادہ گین دکھایا دوزار تیرہ میں بتیس کا لو چوراسی کا ہائی نانہ کرتے یہ ون فیفٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ کا گین اس نے دکھایا دوزار چودہ میں زیادہ کا گین ہمیں دیکھنے کو ملا دوزار سولہ میں سکسٹی تیر کا لو ون سیوٹی ٹو کا ہائی آل موس ون ہن 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 پرسنٹ سے زیادہ کا گین دیا دوزار سترہ میں نائنٹی سکس کا لو ٹو ہن در تھرٹین کا ہائی یہ بھی تقریبا ہن 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 دی دوزار انیس میں 47 کا لو لگایا 102 کا ہائی لگایا مور دن 120 پرسنٹ سے زیادہ کا گین دیا دوزار بیس میں جو ہیں پچاس کا لو 107 کا ہائی 100 پرسنٹ سے زیادہ کا گین ہمیں دیکھنے کو ملا دوزار اکیس میں 51 کا لو 101 کا ہائی تقریبا 100% گین ہمیں اس کمپنی نے دکھایا اور 2022 کے فگر دوستو بہت امپورٹنڈ ہے ابھی یہ کمپنی کھڑی ہے 54 کا اس کا ریٹ ہے یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ 2022 کے یا اس سے پچھلے جو سالوں کی اپنے بات کی اس میں یہ تقریباً اپنے لو پر کھڑی ہے اور میں آپ کو پچھلے ٹیکنیکلز کی بنیاد پر کرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ جب 2022 کا انڈ ختم ہوگا تو اس کے اندر مور دین 100% کا گین ایک دفعہ لازمی ہوگا اور یہ سٹاک نہ نہ کرتے آپ کو 108 جو ہے وہ لازمی دکھائے گا تو دوستو یہ وہ کمپنی ہے جو آپ کے پیسوں کو ڈبل کر سکتی ہے ڈبل شاہ کمپنی ہے لیکن رات و رات آپ کو ڈبل شاہ نہیں کر سکتی ٹائم لگے گا لیکن ہو جائے گا ڈبل اگر کسی کا سٹاک مارکیٹ میں لاز ہے پچاس ساٹھ ستہ اسی پرسنٹ کا تو وہ اپنا پیسہ سارے کا سارا پی این ایس سی کے اندر ڈالے اور یہ بہت اچھا ریٹ ہے اس کمپنی کا ففٹی فور اور پھر چپ کر کے لسی پی کے بیٹھ جائے اور 108 کا انتظار کریں جب 108 ہو جائے یا 100 کر جائے تو اس کے سارے پیسے ایک دو ڈبل بھی ہو چکے ہوں گے اور پچھلے سارے لاز کور ہو چکے ہوں گے اور اگر لاز نہیں ہے فائدہ چاہتے ہیں صرف تو آپ اس کمپنی کے اندر انویسمنٹ کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اپنے اس پندرہ سارا تجربے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کمپنی آپ کو ٹھیک ٹھا گیم دے سکتی ہے اس کے علاوہ ٹیکنیکل اس کمپنی کے فیزز کی بات کرتا ہے یہ کمپنی تقریباً پانچ فیزز میں جو ہے اس کا پورا اس کا لائف سپین موجود ہے یعنی کہ اس کا جو پہلا فیز ہے وہ فورٹی سکس سے شروع ہو کر ایٹی تھری تک جاتا ہے آپ دیکھ لیں کہ ابھی یہ کمپنی فیفٹی فور پر کھڑی ہے یعنی اپنے فیز ون کے بالکل یعنی ڈاؤن میں یہ کھڑی ہے جو ہی یہ فیز ٹو کروز کرے گی جو ایٹی تھری سے ون ٹوئنٹی سکس تک پہنچ جائے گا تو آپ دیکھیں کہ ون ٹوئنٹی سکس کا ہائی اس کا ون بنتا ہے فیز ٹو میں اگر یہ کمپنی فیز ٹری میں داخل ہو جاتی ہے تو اس میں اس کا جو ہائی لگاو ہے وہ ون سیوٹی ون ہے اگر یہ کمپنی فیز ٹو میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کا ہائی ہے یہاں پر ٹو سیرو فائیو اس کی آخری بانڈری ہے اور فیز ٹو پہ اگر یہ پہنچ جاتی ہے تو پھر آگے اسما سے آگے جہاں اور بھی ہے تو یہ سارے تو دوستو اگر فیفٹی فور کا لیاوہ سٹاک آپ کا ون ٹوئنٹی سکس یا ون سیوٹی ون یا ٹو سیرو فائیو تک بھی پہنچ جاتا ہے تو آپ کو اور کیا چاہیے سٹاک مارکیٹ کے اندر تو دوستو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ رائٹ ٹائم رائٹ کمپنی رائٹ جگہ پر جب آپ اچھے سٹاک کے اندر بائے کریں گے ڈپ پر بائے کریں گے ہائی پر آپ اس کو بیچیں گے تا بھی سٹاک مارکیٹ سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے اگر آپ ہائی پر لیں گے اور وہ سٹاک لو پر آئے گا تو دیفنیلی سٹاک مارکیٹ میں آپ کو نقصان ہوگا یہ دی ہماری دوستو آج کی ویڈیو اتنی کوالٹی کونٹنٹ ویڈیو پر لائک اور خاص طور پر سبسکرائب کا بٹن کلک کرنا تو بنتا ہی بنتا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اسی طرح کی انفورمیٹی ویڈیو کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہے اپنا بہت سارا خیار رکھیں مجھے قاضی نبیل کو آج کی اس ویڈیو کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات